موسیقی جب بیک بیک تو آر چینل یہاں حافظ ہے اسٹوڈنٹس آئی ہوبے کے آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے تو بچوں آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایکسرائز 2.5 سن ٹیکس بک بورڈ اور کوشن نمبر ون جو ہے اس ایکسرسائز کا آج ہم سالف کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے پہلے اس ایکسرسائز اور اس کوشن کی یقیران کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھی ہو لیکن سٹوڈنٹس آئی ہوب آئینڈ آئی گرنٹی یوں کہ انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے جس ٹرک کے ساتھ میں سے سالف کروانے والا ہوں یہ سب سے ایزیسٹ وی ہوگا جس کے طرح آپ اس ایکسرسائز کو بہت ہی آسان طریقے سے سالف کر سکتے ہیں لیکن اگر بچو آپ نے اس سے پہلے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر میں نے لاؤز آف لگریثم کی بات کی جس کے اندر میں نے لگریثم کی لاؤز جو ہے وہ سمجھائی بھی ہے اور ان کو پروو بھی کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنڈلی سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ جو لاؤز اس کے اندر میں نے سمجھائے ہیں وہی لاؤز ہم یوز کرنے والے ہیں ایکسرسائز 2.5 کے کوشن نمبر 1 کے اندر تو چلے آئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کی اس کلاس کو تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوشن تو ہمارے پاس جو کوشن ہے that is express the following logarithm in terms of log to the base ax اور log base to the ay and log base a to z تو اب ہم نے کیا کرنا ہے basically سٹوڈنٹس کے ہم نے جو بھی ہمیں کوشن گیون ہے ہم نے اس کو simplify کر کے بتانا ہے اور simplify the level یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے پاس variable پر power نہیں بچنی چاہیے تو ہم نے loss کو log کے جو ہیں ان کو use کرتے ہوئے کوشن کو solve کرنا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنا کوشن دیکھتے ہیں that is log a x cube into y upon z square تو سٹوڈنٹ یہاں پر یاد رکھیں جن بچوں نے اگر پشلی ویڈیو نہیں بھی دیکھی ہے تو ہم اس کو superficially define بھی ساست کریں گے لیکن بہت زیادہ detail میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اس کی وجہ سے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن superficially آپ کو ساست میں explain کرتا جاؤں گا تو x اور y یہ دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو log کا rule کہتا ہے کہ اگر کوئی دو values جو کے آپس میں multiply ہوتی ہیں تو جب ان پر log apply ہوتا ہے تو وہ multiply convert ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی value log کہتا ہے کہ اگر divide ہو رہی ہے تو log کے اندر divide نہیں ہوتا بلکہ log کیا کرتا ہے اس divide کو convert کر دیتا ہے suppression یعنی کہ minus کے در تو سب سے پہلے ہم یہاں پر law لکھ دیں گے جو کہ law ہم use کرنے والے تو law کیا ہے student law یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس log apply ہو رہا ہے mn مطلب مال لیتے ہیں کہ m کوئی number ہے n بھی کوئی number ہے تو دو جب بھی values multiply ہوں گی اور ان پر separately log apply ہوگا تو یہ ہو جائے گا log m plus log n تو آپ نے student دیکھا کہ جب دو values multiply ہوتی ہیں تو ان multiply کے sign کو ہم convert کر دیتے ہیں plus کے اندر اور یہ log جو تھا یہ m پر بھی apply ہو گیا اور یہ log جو ہے ہمارے پاس n پر بھی apply ہو گیا تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ as we know جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہ law steady کیا اسی وجہ سے ہمارے پاس second law بھی apply ہو رہا ہے کیونکہ divide ہو رہا ہے تو دونوں laws ہم ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم log کو apply کرتے ہیں تو again as we know اگر log apply ہوتا ہے m upon n پر یعنی کہ student ایسی دو values جو کہ divide ہو رہی ہوں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے log کہتا ہے کہ divide convert ہو جائے گا minus کے اندر جب multiply تھا تو plus لگایا جب divide آیا تو minus لگایا log n سو یہ ہم نے student یہاں پر laws جو ہے ہم نے لکھ لی ہے ٹھیک ہے یہ دو laws تھے ایک law اور ہے جو کہ آگے چل کر ہم اسی question کے اندر use کرنے والے لیکن ابھی کیونکہ ہم اسے apply نہیں کر رہے تو لہٰذا ہم اس کو copy بھی نہیں کریں گے تو جو step آپ کو جس طریقے سے بتائے جارہے ہیں آپ نے انہی کو follow کرتے ہوئے question کو solve کرنا ہے تو student اب ہم apply کرتے ہیں یہاں پر applying laws تو laws جب ہم apply کرتے ہیں تو ہم لکھ دیں گے کہ log base a x cube y upon z square equal تو اب student دیکھیں یہ دو value multiply ہو رہی ہیں تو ان پہ پہلے تو الگ الگ log لگا دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا log base a x cube اس کے ساتھ لگا اب یہی log y کے ساتھ لگے گا لیکن لیکن کیونکہ یہ دو نو multiply ہو رہے ہیں تو multiply کس پہ convert ہوگا plus کے اندر جی ہاں plus plus لگا دیا log base a اور y یہ ہم نے لگ دیا اب student یہاں بار اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ divide ہو رہا ہے جو z square ہے یہ divide ہو رہا ہے تو divide کس میں convert ہو جاتا ہے minus میں تو ہم نے یہاں minus لگا دیا log base a z square تو یہ ہو گیا ہمارا student پہلا step جس کے اندر ہم نے پہلا اور دوسرا law use کرتے ہوئے multiply اور divide کو convert کر دیا plus اور minus کے اندر تو i hope کہ یہاں تک تو تمام بچوں کو یہ بات clear ہو گئی ہوگی اب بچوں آپ نے third law apply کرنا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے as we know جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر law apply ہو کسی ایسے number پر جس پر کوئی power ہو یعنی کہ مان لیتے ہیں m کوئی number ہے اور n اس کی power ہے تو کیا ہوتا ہے تو law یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے power پسند نہیں پاور کو ہٹاؤ تو power کیا کرتی ہے law سے پہلے آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں power کو پہلے لکھ دیتے ہیں اور پیچھے ہم لکھ دیتے ہیں law اس number کے ساتھ that is rule number 3 یہ تمام rules جو ہیں میں نے پیشلی ویڈیو کے اندر detail میں سمجھائے بھی ہے اور ہم نے ان کو proof بھی کیا ہے تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو kindly پہلے اس لیڈیو کو دیکھیں جب آپ کو laws کلیر ہوں گے تو آپ اس exercise کو بہت آسانی سے خود سے peace all کر سکتے ہیں تو بچھو آپ یہی بھلا law ہم نے یہاں پر لگانا ہے کیونکہ ہمیں x پر power نظر آ رہی ہے ہمیں z کے اوپر exponent یعنی کہ power نظر آ رہی ہے تو ہم نے یہ لکھ دیا as we know اب again ہم اس پر ہی law apply کریں گے تو ہمارا left hand side ایسی رہے گا log base a x cube y upon z square is equal to اب student جو power log کو power پسند نہیں تو power کیا کرے گا log سے پہلے آ جائے گا تو یہ جو x کی power 3 یہ ہم log سے پہلے لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا 3 log base a x ٹھیک ہے بچھو plus لگایا اب y کی power 1 ہے تو 1 تو ہم ایسے بھی show نہیں کرتے تو یہ تو ایسے ہی آ جائے گا log base a y اب ہم نے لگایا minus اب z کی power کیا ہے student 2 تو جب یہ 2 نیچے آ جائے گا کیونکہ again log کو power پسند نہیں ہے تو power کیا کرتی ہے log سے پہلے آ جاتی ہے تو یہ جو 2 ہے یہ log سے پہلے آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus 2 log base a z so that is our answer so i hope کہ student آپ سب کو پہلا پارٹ بہت اچھے طریقے سے clear ہو گیا ہوگا move on ہوتے ہیں اپنے next part کی طرف so student move on ہوتے ہیں اپنے next part کی طرف that is part number 2 جس کے ادھر ہمیں دیا گیا ہے under root x y square اور z اب student اس کوششن کو solve کرنے کے بھی دو سے تین طریقے ہیں again میں اس طریقے پہ جانے کی میری پوری کوشش ہے جو کہ سب سے easiest ہو آپ کے لئے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں student تو ہم یاد کریں ہم نے chapter number 1 کے اندر exercise 1.4 اور 5 کے اندر یہ چیز سیکھی تھی کہ ہم root کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طریقے سے ختم کرتے ہیں تو پہلے بجائے اس کے کہ ہم log apply کریں کیونکہ اگر log ہم root پر apply کریں گے تو یہ کافی complicated ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے تو root کو remove کرنا ہے root کو ختم کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے solution میں آتے log base a اب یہ root کیونکہ complete ہے سب کے اوپر ہے تو میں root کو ختم کرتا ہوں تو میں نے لگا دی round bracket as we know ہم جانتے ہیں بچوں کہ اگر یہاں پر کوئی index نہیں ہے تو index ہوتا ہے two تو جب ہم root کو remove کرتے ہیں root کو ختم کرتے ہیں تو جو ہمارا index ہوتا ہے وہ power میں آ جاتا ہے لیکن one upon کی شکل میں یعنی کہ یہ جو two ہے یہ یہاں پر power میں آ جائے گا one upon two ٹھیک ہے بچوں اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی چیز بتاتے چلیں کہ بہت سارے بچے students ہم سے ورڈس ایپ پہ contact کر بھی رہے ہیں اور کافی سارے بچوں نے وش ظاہر کی exercise 3.1 3.2 تو student جیسی ہمارا یہ chapter انشاءاللہ complete ہو جائے گا تو exercise 3.1 3.2 ہر جو ہے exercise وہ آپ سے share کر دی جائے گی تو جب تک جو exercise آپ سے share کی گئی ہیں ان کی بہت زیادہ practice کریں اور سارا focus صرف math پر نہ رکھیں بلکہ physics ہے chemistry ہے bio ہے تو اس پر بھی اپنا جو ہے وہ focus similarly برابر رکھیں maintain رکھیں ایسا نہ ہو گیا آپ کا سارا focus mess بوجہ میں جانتا ہوں mess کافی difficult ہے کیونکہ جب صحیح update ہوئی ہے تو یہ کافی difficult ہو گئی ہے لیکن physics بھی اتنی easy نہیں تو اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو physics کی lectures بھی میرے موجود ہیں description box پر link موجود ہے اس پر بھی آپ click کر کے دیکھ سکتے ہیں distance velocity equations of motion یہ ساری چیزیں میں نے already define کی ہوئی ہیں اور ہمارے channel پر موجود ہیں تو جن بچوں نے نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں بہت اچھے سمینہ سمجھایا ہے derivation جتنی بھی ہیں 3 equations of motion تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو بار آگے move on ہوتے ہیں تو student اب ہم نے root کو ختم کر دیا تو اندر ہمارے پاس بچا x y square and z چلے بھی اب ہم نے ایک اور چیز پڑھی chapter number 1 میں سار ساری چیزیں تو ہم نے chapter 1 میں پڑھ لی جی ہاں بلکل ہم نے ہر چیز discuss کی یاد کرے ہم نے laws of power discuss کیے تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو یقیناً یہ exercise کے اندر بھی آپ کو help کرنے والی کس طریقے سے تو ہم نے یہ پڑھا تھا بچوں law of power of power کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی power ہے اس کے اوپر مزید کوئی power آ جائے تو وہ multiply ہو جاتے یہ ہم نے پڑھا تھا ایک law اور ہم نے پڑھا تھا law of product of power یعنی کہ جب بھی کوئی power اور کسی bracket پر apply ہوتی ہے تو وہ bracket کے اندر موجود تمام elements پر الگ الگ apply ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہم نے دونوں laws کو use کرتے ہوئے اب law یہاں پر ہمیں لکھنے کی need نہیں ہے ہم direct اس کو apply کر دیتے تو یہ 1 upon 2 x کے اوپر تو direct آ جائے گا y کے اوپر کیونکہ پہلے سے square موجود ہے تو یہ 1 upon 2 آ کر اس طریقے سے multiply ہو جائے گا again z اکیلا ہے تو اس کے اوپر direct apply ہو جائے گا 1 upon 2 تو آپ student دیکھیں اگر ہم اس پہ log ویسے apply کر دیتے تو یہ بہت complicated ہو جاتا تو ہم اتنا زیادہ simple کر لیں گے کہ ہمیں log جو ہے وہ apply کرنا بہت آسان ہو جائے تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو log base a تو x کی power 1 upon 2 یہ 2 اور یہ 2 آپس میں cancel ہو گئے تو y کی power 1 جو کہ ہم لکھتے نہیں ہیں نظر ہوتا ہی ہے and z کی power 1 upon 2 تو اب آپ دیکھیں student یہ کتہ زیادہ ہمارے لئے simplify ہو چکا ہے اب ہم اس پہ log جو ہے وہ apply کر دیں گے اور تینوں آپس میں جو variables ہیں وہ multiply ہو رہے ہیں تو ہم صرف log کا پہلا rule جو ہے وہ use کریں گے کہ as we know log m n equal ہوتا ہے بچوں کس کے log m plus log n multiplication بدل جاتا ہے plus کے اندل اب بہت سر بچے کہیں گے سر وہاں پر تو دو values کا formula ہے یہاں پر تو تین بھی رہی ہے بزے it doesn't matter کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس تین نہیں تین ہزار values ہوں loss جب بھی multiply ہوگا آپ نے اس کو plus پہ convert کر دینا چاہے دو values ہو چاہے دو ہزار ہو تو it doesn't matter آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا تو اگر آپ یہاں پر اپنے لئے تسلیق کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو log mn o لگا دیں تو پھر plus log o کر دیں گے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن formula جو ہے مارے پر standard وہ یہی ہے تو again یہی step follow ہو رہا ہے جس طرح سے آپ کو step follow کروائے جانے student آپ نے انہی steps کو follow کرنا ہے تو اب ہم لگا دیں گے log base a x 1 upon 2 y z 1 upon 2 equal ہو جائے گا اب student یہ log سب کے ساتھ apply ہو جائے گا اور یہ multiply ہیں تو plus میں convert ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا log base a x کی power 1 upon 2 plus log base a y plus log base a z کی power 1 upon 2 ٹھیک ہے بچو تو ہم نے log کو تینوں کے ساتھ الگ الگ apply کیا multiply ہو رہے تھے تو اس لئے ہم نے اس کے ادھر plus کو convert کر دیا اب یہاں پر ہم کون سا rule use کریں گے law ہم use کریں گے power والا تو power والا law ہم لکھنا پڑے گا ہمیں کہ as we know ہم جانتے ہیں کہ اگر log apply ہو m کی power n کے اوپر تو log کو power پسند نہیں تو power پہلے آ جائے گی اور log بعد میں آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ third law تھا تو یہی law ہم نے یہاں پر apply کرنا ہے تو again یہ ہو جائے گا ہمارے پاس log base a left side ہمارا ایسی continue رہے گا y z1 upon 2 equal تو اب یہ جو power تھی یہ پہلے آ جائے گی log سے تو 1 upon 2 پہلے آ گیا log base a x plus y کی power تو 1 ہے تو 1 ہم لکھتے نہیں ہیں mention کرنے کی لیت نہیں ہے تو y تو ایسی آ جائے گا against z کی power 1 upon 2 تو 1 upon 2 پہلے آ گیا اور log base a z so here it is our answer تو یہ ہوا بچوں ہمارا answer book کے اندر آپ کے پاس 1 upon 2 کی جگہ 1 upon 12 کیوئن ہے جو کہ wrong ہے غلط ہے تو آپ اپنے book کے جو answers ہیں اس کے اندر بھی اس چیز کی correction کر لیں یہ آگیا ہمارے پاس next part that is part number 3 تھوڑا سا مشکل ہے لیکن completely conceptual ہے بہت آسان طریقے سے پوری کوشش ہوگی کہ اس کو solve کیا جائے تو غور سے آپ نے دیکھنا ہے اس کو سمجھنا ہے مشکل ہوتی ہے دوبارہ ویڈیو کو پیچھے کرنا ہے دوبارہ دیکھنا ہے دو سے تین دفعہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سوال بہت زیادہ آپ کو اچھی طریقے سے clear ہو جائے گا تو اگر اب سوال کو دیکھا جائے تو بہت مشکل لگ رہا ہے اور double double root دیئے ہوئے ہیں اور log بھی دیا ہوا ہے تو ہم نے log کو دیکھنے ہی نہیں سب سے پہلے ہم question کو بلکل simplify کریں گے جیسے ہی بلکل simplify ہو جائے گا تب ہم آخر میں log اپلائے کر کے اپنا آنسل calculate کر لیں گے تو دیکھتے ہیں کس طریقے سے student تو سب سے پہلے دو اس log کو تو چلنے دیں ساتھ ساتھ اب student اس کو دیکھیں پہلا جو root ہے وہ دونوں values پر ہیں x پر بھی ہے اور under root y پر بھی ہے اسی طریقے سے جو پہلا root ہے وہ y cube اور under root x دونوں پر ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے root کو ختم کرنا ہے تو آپ کے اوپر یہ choice ہے کہ آپ پہلے بڑے root کو ختم کریں جو کہ دونوں پر اپلائے ہو رہا ہے یہ آپ پہلے چھوڑے root کو ختم کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے ختم دونوں کرنے تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے جو بڑا root ہے اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کو ختم کرتے ہیں تو بچوں اس کی index کیا ہے 3 تو یہ index power میں چل جائے گا تو یہ ہو جائے گا 1 upon 3 ٹھیک ہے تو اب یہ x کی power minus 1 یہ باہر آگئے under root یہ ایسی لگا رہے گا ابھی ہم نے ٹھیک ہے بچوں تو پہلا root ہم نے ختم کر لیا بڑے کامیابی کے ساتھ یہی کام آگلے میں کرتے ہیں پہلا root سب پر ہے تو bracket بنائی اچھا یہاں پر کچھ نہیں یہ تو پہ 2 ہے تو power 1 upon 2 تو y cube ازاد ہو گیا لیکن under root x ابھی بھی root میں ہے ٹھیک ہے بچوں آئی ہوپ کہ یہ step آپ کو clear ہوا ہوگا آگے بڑھتے ہیں log base a اس بچارے کو چلاتے رہے ساتھ ساتھ آخر نے جا کر apply کریں گے اب یہ one upon 3 x کے اوپر بھی ہے اور y کے اوپر بھی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو apply کریں تو پہلے ہم ان دونوں roots کو بھی ختم کر لیتے ہیں پھر بھار والی power کو لاتے ہیں تو یہ x کی power minus 1 student یہ تو ایسی ہی رہے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھ نہیں ہے تو 2 ہے یہ ذہن میں رہے کہ یہ root سے y کے اوپر ہے تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں y کی power 3 multiply by 1 upon 2 root کا مطلب 1 upon 2 کچھ نہیں ہوتا تو 2 ہوتا ہے تو یہ 2 power میں آگیا 1 upon 2 clear یہی چیز آپ نے سمجھنی تھی whole power 1 upon 3 اس کو بھی ایسی رہنے نہیں یہی کام بچو یہاں پر کرنا ہے y cube ایسی رہا اس under root کو ختم کرتے ہیں تو x کی اوپر ڈارک کیا جائے گا 1 upon 2 whole power 1 upon 2 clear i hope کے آپ تمام اچھے انہیں steps کو clear سمجھ رہے ہوں گے یہی steps ہے جو تھوڑے سے difficult ہے تھوڑے سے practice کریں گے آپ کو clear ہو جائے گا نہیں سمجھ جاتا ویڈیو کو دوبارہ پیچھے کریں دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں دو تین دفعہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ clear ہو جائے گا then log a چلتا رہا اب اس power کو apply کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا x کی power minus 1 multiply by 1 upon 3 یہ 1 upon 3 x کے لیے بھی ہے y کے لیے بھی ہے تو 3 ones are 3 اور 2 2 نیچے آگیا 3 ones are 3 2 اور یہ 1 upon 3 آگے multiply ہوا 1 upon 3 یہ bracket close ہو گئی یہی پر same کام 1 upon 2 تو y کی power 3 multiply by 1 upon 2 x کی power 1 upon 2 پہلے سے ہے 1 upon 2 مزید آگیا multiply ہو گیا 1 upon 2 اب student اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 3 اور 3 جو ہیں that would be cancel out یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے تو پیچھے ہمارے پاس جو چیزیں بچتی ہیں ہم ان کو لکھ لیتے ہیں log base a تو minus plus minus تو 1 1 1 تو یہ ہو جائے گا x کی power minus 1 upon 3 اچھا یہ y کے اوپر کیا بچ ہے student یہاں پر 1 بچا تو 1 1 1 1 2 2 تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 1 upon 2 ٹھیک ہے بچو تو اب ہمارے پاس دو ویلیوز دو ویریابلز بچ گئے اور ان کی powers ہم نے simplify کر لیا یہی کام یہاں پر کرتے divided by تو سب سے پہلے y ہے تو یہاں پر cancel نہیں ہو سکتا تو 3 1 3 اور 2 denominator میں اس ہی آ جائے گا that is 3 upon 2 then یہاں پر 2 2 2 2 2 1 1 1 1 تو x کی power 1 upon 4 تو کافی کیا مطلب ہے اس divide کا یہ مطلب ہے x کی power 1 upon 3 minus کی اور 1 upon 2 اس divide کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں جی ہاں ملکل لکھ سکتے y کی power 3 upon 2 اور x کی power 1 upon 4 یہ log تو ساتھ میں چلی رہا ہے ٹھیک ہے بچھو تو میں نے divide کو کیا کہ اس طریقے کی form میں لکھ لیا اس کا مطلب بھی divide ہوتا ہے اچھا آپ کیا کریں سر log apply کر نہیں کیا ضرور ہوتے اتنی جلدی log apply کرنے کی دو loss لگانے پڑھیں گے یہ multiply ہو رہے پھر divide ہو رہا پھر یہ multiply apply سر یہ بہت لمبا ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے جی عمل مشکل ہو جائے تو کون کی رہے آپ log apply کریں آپ اس کو simplify کریں کیسے تو ہم اگھین exercise 1.4 اور 5 کے پڑھا تھا laws of power ٹھیک ہے تو دو base اگر ایک جیسی ہوں divide کی حالت میں تو تو power کیا ہوتی ہے minus ہو جاتی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے بجائے اس کے کہ ہم چاہتے کہ divide والی کہانی ہی ختم ہو جائے تاکہ ہمیں ایک law apply کرنا پڑے multiply والا ٹھیک بچھو بات سمجھ میں آرہی ہے کہ ہمیں log جو دوسرا law دیوائی والا ہم apply 4 جب یہ اوپر جائے گی تو minus 1 upon 4 ہوگی بچھو power ایک جیسی اب x کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دونوں basis ایک جیسی تھی ہم نے ایک ہی دفعہ دو powers کو لکھ لیا یہاں پر آتے تو y کہتا ہے کہ میری power ہے 1 2 یہ y کہتا پیٹیپلائے والے رائے گئے تو پہلا لگے گا لکھ سول ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ یہاں پر lcm لینا پڑی گا کیونکہ دو فریکشن ہیں 1 upon 3 1 upon 4 lcm 4 اور 3 جو lcm آتا ہے 12 تو again میں lcm لے کر نہیں دکھا رہا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی میں پیشلی ویڈیو کے اندر lcm کا ذکر کیا تھا بتایا بھی تھا تو کائنٹ لے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لے تاکہ آپ کے لئے آسان ہو جائے کہ ہم lcm کس طریقے سے لیتے ہیں تو 3 اور 4 جو lcm آئے گا 12 اب 12 آئے تو 3 کو 12 بنانے کے لیے 4 سے multiply کرنا پڑے گا 4 کو 12 بنانے کے لیے 3 سے جس نمبر سے نیچے multiply کرتے ہیں اسی سے اوپر کرنا پڑتا ہے جس سے نیچے کرتے ہیں اسی سے اوپر بھی کرنا پڑتا تو یہ کے اندر آپ lcm لینے کی ذرا خواری بچ گئی کیونکہ دونوں denominator پہلے سے ایک جیسے تو ایک دفعہ لکھ دیا 1 minus 3 clear تو تھوڑا سا مشکل ہے بچوں تھوڑا سا لیندی ہے لیکن جب practice کریں گے تو یقینا بہت زیادہ یہ آپ کے لیے آسان انشاءاللہ ہونے والا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے log apply کی ہے ہی نہیں تو log ہم بالکل آخر apply کریں گے تو log base a اس بیچارے کو کب سے ہم ساتھ لے کے چل رہے لیکن apply نہیں کر رہے کریں گے بھی نہیں جب تک ہم اس کو simplify نہ کر لیں تو minus minus plus ہوتا سے ایک گیا دو تین بڑا تو minus کا دو اور نیچے بچا دو تو دو سے دو کٹ گیا تو power یہاں پر minus کی 1 بچ گئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم log لگا دیتے تو log کا کیا rule لگے گا دون multiply ہو رہے تو log log m n equal ہوتا log m plus log n تو یہی والا law جو ہم ان پر apply کر دیتے تو یہ ہو جائے گا log base a x minus 7 upon 12 y minus 1 خالی minus 1 ٹھیک ہے نیچے تو کچھ بچا نہیں 1 بچا تو 1 نیچے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو is equal to دونوں پر law لگتے دونوں multiply ہو رہے تو apply تھا تو plus بن گیا log y کی power minus 1 ٹھیک ہے اب اس کے اوپر second law لگے گا power third law log as we know کہ log m کی power n ہوتی ہے تو یہ برابر ہو جاتا ہے n پہلے آجاتا ہے اور log m بعد میں آجاتا ہے تو یہی law ہم نے یہا پر apply کرنا ہے تو یہ اس طرح کیسے ہو جائے گا لیفٹ سایڈ ایسی رہا log base a x کی power minus 7 upon 12 y کی power minus 1 equal تو اس کی power کیا تھی minus 7 upon 12 تو minus 7 upon 12 پہلے آگیا log base a x اچھا اب یہاں پر خیال لگنا اس کی power minus 1 ہے اور یہاں پر plus ہے تو minus plus minus 1 log log base a 1 and that is your answer یہ ہو گیا ہمارا answer تو آپ نے دیکھا بچوں ہم نے صرف آخری کے دو steps کے اندر log کو apply کیا باقی ہم نے log کو کہیں پر بھی apply نہیں کیا بلکہ ہم نے powers کو simplify کیا اور بالکل end میں جب ہمارے پاس دو variables رہ گئے کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا چار سے root کے ساتھ سب سے پہلے root ختم کی پھر ان چار کو ہم نے convert کی دو ویریابلز کے اندر اور پھر ہم نے پاور سمplify کرتے ہوئے پھر ہم نے log کو apply کیا I hope کہ آپ بچوں کو یقیناً یہ ویڈیو پسند آرہی ہوگی کیونکہ میں بہت خوفناک دیکھنے والا سوال ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پر دو چار چھے اور آٹھ آٹھ ویریابلز نظر آرہے ہیں لیکن پریشان بلکل نہیں ہونا پچھلے سوال کی درہ اس کے اندر بھی ہم نے اس کو اتنا سمplify کرنا ہے اتنا اس کو توڑ دینا ہے کہ ہمارے پاس کتنے ویریابلز رہ جائیں صرف اور صرف دو جلدی سے شروع کرتے تو ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیں گے اسی method کو آپ apply کریں کہ سب سے پہلے آپ کر اور اسی طریقے سے z کے اوپر 3 تھا تو multiply ہو جائے گا minus 3 ٹھیک ہے divide کے سن لگا ہے ان کی whole power ہے 5 plus کی 5 تو y کے اوپر پہلے سے minus 1 ہے تو multiply 5 z کے اوپر کچھ نہیں ہے تو direct 5 y کے اوپر پہلے سے square ہے تو multiply 5 5 یہ 5 سف کے ساتھ multiply ہوا ہے z کے پاس minus 3 تو multiply by 5 clear i hope یہ یاد بچوں کو clear ہوا ہوگا بلکل پچھلے والے part کی طرح ہی اس کو solve کیا جا رہا ہے powers کو simplify کرتے جاؤ آخر بی divide کو بھی سر نیچے لانا ہے solve کرتے تو y minus 3 minus minus plus 2 3 6 تو z کی power 6 minus minus plus 4 3 12 y 12 plus minus minus 3 3 9 تو minus 9 basic mess یہاں پر آتے minus plus minus 5 1 5 minus 5 z تو بچارہ پہلے سی اگلہ تھا تو خالی 5 plus 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 5 2 10 تو y 10 minus plus minus 3 5 z 15 minus 15 چلو بھئی power تو solve ہو گئی کافی حد تک کام آسان ہو گیا پہلے ہم ان کو solve کر لیتے simplify کر لیتے پھر divide کو نیچے لے آئیں گے تو چلیں یہاں آتے ہیں تو اس lock کو بچارے کو چلاتے رہو جب تک دو نہ رہے اچھ اوپر والے لکھتے ہیں نیچے والوں کو ختم کرتے ہیں تاکہ multiply والی جو کہانی ہے سب وہ رہے divide والی کی ضرورت نہ پڑے تو y کی power کیا ہے بچوں minus 3 یہ plus 12 دونوں y ایک جیسے ہیں تو plus 12 اوپر جا کر minus 12 تو یہ ہو گیا minus 12 z z z کی power 6 جی ہاں 6 minus 9 اوپر جا کر plus کم ہوتے جارہے پہلے power تھی power ختم کی multiply کر آیا اب 4 تھے 2 رہے گئے ایسی طرح ان چاروں کو بھی 2 میں convert کرتے جلدی سے چلو بھئی کیا ہے y کی power minus 5 y کی power minus 5 اب y کی power plus 10 اوپر جا کر minus 10 ہو جائے z کی power 5 minus 15 اوپر جا کر plus 15 جی ہاں اب آپ یقین دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے بھی ویڈیو یقین دیکھی ہوگی تو اس ویڈیو کے اندر بہت ہی زیادہ آسان میتھر سے آپ کو solve کر رہا ہوں تا کہ یہ بلکل آپ easily ہر بچہ solve کر سکے چلے simplify کر تو y minus minus plus لیکن sin minus رہتا ہے 12 اور 3 15 plus plus 6 اور 9 15 چلو بھئی یہ تو ہو گیا اب اس divide کو ذرا نیچے لے آتے ٹھیک ہے minus minus plus لیکن sin minus رہتا ہے 5 اور 10 15 z پر آتے پلس 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 15 اور 5 20 چلو بھئی سر کافی آسان ہو گیا جی ہاں ملکل آسان ہو گیا اب دوبارہ وہی کام نیچے والوں کو ختم کرنا ہے تو y کی power minus 15 اپنی ہے یہ minus 15 اوپر جا کر plus 15 z کی power 15 ہے یہ plus 20 اوپر جا کر minus 20 چلو بھئی سر آپ نے تو سوال کتنا چھوٹا کر دیا یہی تو پلس 15 minus 15 cancel ہو گیا تو y کی دکانی ختم ہو گئی پیچھے کیا بچا خانی z بچا تو log base a plus minus minus تو 15 میں سے 20 گئے تو 5 20 بڑا تو minus 5 لو بھئی law لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اتنا آسان ہو گیا کہ دوسرا variable ہی ختم ہو گیا اب صرف ایک law لگانا ہے جو power ہے وہ log سے پہلے آجاتی ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے as we know جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر log apply ہو ایسے number پر جس کی کوئی power ہوتی ہے تو پہلے آجاتی ہے log بعد میں چل جاتا ہے تو جلدی سے اس پر بھی apply کر دیتے تو یہ ہو جائے گا log base a z کی power minus 5 تو minus 5 نیچے آنا پسند کرے گا اور log آگر کل جائے گا so that is our answer minus 5 log base a to z تو آپ نے دیکھا ہم نے کتنے مشکل سوال کو کتنا آسان بنا دیا اور even ہمیں صرف ایک log کو use کرنا پڑا دوسرے log کی need ہی نہیں پڑی تو آئی ہوپ بچوں آپ کو یہ سوال بھی بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا جلدی سے move on ہوتے ہیں پارٹ نمبر 5 پارٹ 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 یہاں پر index 6 تو power ہو جائے 1 upon 6 کیا ہو گیا next ہمارے پاس کیا بچا x y z 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 1 multiply by 1 upon 6 z z kia power minus 2 multiply by 1 upon 6 z 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 multiply by multiply upon 6 چلیں آگے بڑھتے log base a अब यहाँ पर भी a एक्स तो बिचारा अकेला तो direct 1 upon 6 y के उपर minus 1 है multiply by 1 upon 6 z के उपर minus 2 है multiply by 1 upon 6 चलो denominator में आते तो minus plus minus 1 upon 6 अब यहाँ पर multiply भी कर सकते लेकिन multiply कि क्या जरूद cancel कर दो 2 1 2 3 6 लेकिन यह जहन में रहे कि 1 minus का है तो minus plus minus तो यह हो जाएगा y की power minus 1 upon 3 यहाँ पर भी काड़ दो 3 1 3 2 6 लेकिन अगेन यह minus में तो minus 1 upon 2 चलो यही काम यहाँ पर कर लेए 2 1 2 2 3 6 ठीक है अगले step में आते हैं तो अगले step log base a तो उपर हमारे पास बचा x की power 1 upon 6 यहाँ से minus plus minus तो minus 1 upon 6 तो y की power minus 1 upon 6 z के उपर minus 1 upon 3 minus 1 upon 3 चलो बएए denominator में आते तो x की power minus 1 upon 6 y पर क्या बचा minus 1 upon 3 और z पे क्या बचा minus 1 upon 2 चलो वही काम करेंगे base जैसी है तो नीचे वालोग उठा कर उपर ले जाओ ताकि दूसरा law लगाना नहीं पड़े तो log base a x की power 1 upon 6 पहले से यह minus 1 upon 3 z की बात करते तो z की power minus 1 upon 3 पहले से है minus 1 upon 2 पर जाकर plus 1 2 clear चले बच्छी सिप्लिफाय करते है powers को lcm लेना पड़ेगा तो यहाँ पर lcm की नहीं है क्योंकि दोनों denominator एक जैसे तो 6 एक दफ़ा लिख दिया 1 प्लस 1 चलो भी y पर 6 और 3 का जो lcm आएगा 6 आप 6 को 6 रखने के लिए 1 से multiply करना पड़ेगा 3 को 6 बनाने के लिए 2 से तो उपर भी 2 से यहाँ नीचे 1 से किया तो उपर भी 1 से 1 माइनस 1 प्लस बीच में लगा 2 बना 2 चलो आगे बढ़ते 3 और 2 का lcm बिच्छ आएगा ठीक है ऐसा नमबर जो के बासमज़ आगे आगे बढ़ते लोग बैस a x की पावर हो गई भी 2 बटा 6 2 अपॉन 6 काट दो 2 1s are 2 2 3s are 6 माइनस प्लस माइनस 2 में से गया 1 1 बटा 6 माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1 बढ़ा 3 तो तीनों मुल्टिपलाई हो रहे के लोग m n बराबर होता है लोग m प्लस लोग n के चलो तो तीनों मुल्टिपलाई हो रहे तो ये लिख दे दे लोग बेस a x की पावर यहां पर बची 1 अपॉन 3 y और z की पावर 1 अपॉन 6 तो एक्वल हो जाएका सब के साथ लोग लगा देते हैं लोग x की पावर 1 अपॉन 3 प्लस लोग y की पावर 1 अपॉन 6 प्लस लोग z की पावर 1 अपॉन 6 चलो बेस से लगा दो सब के साथ लोग के साथ نیکس لوگ کیا ہوگا سر پاور بھی تو ہے پاور کو ختم کرنا جی ہاں جانتے ہیں جی ہاں لوگ اگر ایم کے اوپر پاور این آ جائے تو پاور پہلے آ جائے گی اور لوگ آگے چلا جائے گا یہی کام آپ نے یہاں پر کرنا ہے تو یہ سٹیپ ہمارے پاس لوگ ایکس کی پاور ونپون تری وائی کی پاور ونپون سکس زیٹ کی پاور ونپون سکس تو پاور کو پہلے لیا ونپون تری پہلے آ گیا لوگ بیس اے ایکس پلس ونپون سکس نیچے آ گیا لوگ بیس اے وائی ونپون سکس نیچے آ گیا لوگ بیس اے زٹ تو بچو یہ ہوا ہمارا آنسر that is second last part of our today's video تو کوئی چیز نہیں سمجھائیں again playback کرو دوبارہ دیکھو دوبارہ دیکھو دو تین دفعہ دیکھو clear ہو جائے گا جلدی سے بڑھتے اگلے پارٹ کی طرف so student moving towards our last part that is part number six تو جلدی سے اس کو solve کرنا شروع کرتے ہیں تو log بیس اے تو ایکس ایسی رہا یہ روٹ وائی کے اوپر تھا تو وائی کیوپ روٹ ختم کیا تو multiply by one upon two upon یہی کام یہاں پر z کی پاور two x کی پاور five اب یہاں پر index پر three تو اس کو ختم کریں گے تو multiply by one upon three multiply by one upon three چلیں گے log a x y کی پاور three upon two three upon two two ones are two upon three اور x کے اندر five ones are five upon three چلیں گے clear آگے بڑھتے تو اب ہم یہاں پر دیکھتے log b سے x اور x ایک جیسا اس x کی پاور کیا ہے one ہے یہ plus کا five upon three اوپر جا کر minus کا five upon three یہ جو y ہے اس y کی پاور three upon two سر نیچے تو z ہے کیا نیچے رہنے لیں مرضی ہے نیچے رہنے دو گے تو دوسرا law لگانا پڑے گا divide والا کیا ضرورت ہے تو اس کو بھی اوپر لے آتے تو z کی پاور بھلے اوپر z نہیں ہے لیکن z اوپر آ سکتا ہے کیا ہوگا power change ہو جائے گی یعنی کہ plus ہے تو minus تو z کی پاور plus two upon three اوپر آگر minus two upon three کوئی فرق نہیں پڑھتا تو divide کی کانی ختم ہوئی تاکہ ہمیں دوسرا law نہ لگانا پڑے ہم سے بھی ایک law use کریں گے جو کہ ہے multiplication کا so again law base a تو یہاں پر lcm لے رہا بڑھے گا lcm آئے گا جی 3 تو 3 بنزا 3 minus کا فرق ٹھیک ہے y ہمارے پاس ہے 3 upon 2 lcm کی need نہیں z ہمارے پاس ہے minus 2 upon 3 چلو بھی log لگا دیتے log 3وں multiply ہو رہے تو as we know log m n equal ہوتا ہے log m plus log n چلو ہمارے پاس یہاں پر ہو جائے گا log base a تو plus minus 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 2 upon 3 y 3 upon 2 z minus 2 upon 3 equal ہو جائے گا کس کے log x minus 2 upon 3 plus log y 3 upon 2 plus log z minus 2 upon 3 تو یہ تو ہم نے multiplication کو convert کر دیا plus کے اندر next power آ رہی تو as we know m کی power n ہو تو n پہلے آ جاتا ہے اور log بعد میں آ جاتا ہے تو یہی کامیاب left side ایسی رہے گا log base a x کی power minus 2 upon 3 y کی power 3 upon 2 z کی power minus 2 upon 3 تو equal ہو جائے گا اب power کو پہلے اتار دو minus 2 upon 3 log a x plus 3 upon 2 log a y اب یہ minus ہے تو minus plus minus 2 upon 3 log base a z so 1 so اگلی ویڈیو کے اندر جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی